بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدو اللہ خان ہوں اکیلہ علی امین گنڈاپور پوری نون لکھ کے لیے پوری حکومت کے لیے پورے حکومت اتحاد کے لیے اور پی ٹی آئی کے تمام مخالفین کے لیے اکیلہ علی امین گنڈاپور عذاب بن گیا ایسی ٹینشن علی امین گنڈاپور نے اپنے ساتھ سے مخالفان کو دی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آرہا وہ کیا کریں وہ اس کو روکیں کہاں وہ بیان کہاں سے دینے سے روکیں وہ اس کی مومنٹ کو کیسے روکیں وہ اس کے ساتھ کیا کریں اب بیانات دے رہے ہیں مسلسل علی امین گنڈاپور کے خلاف حکومت کے لوگ رانہ صنع اللہ خاجہ آسف مریم نواز کے ساتھ آزمہ بخاری ساری نون لکھ لگی پڑی گیا ایسا لگتا ہے کہ اکیلہ علی امین نے ان کو سب کو انگیج کر لیا ہے سب کو انگیج کر لیا ہے اور اکیلہ علی امین گنڈاپور جو ہے اس نے سب کو آگے لگایا ہوا ہے اس کو ریسپونڈ کر رہے ہیں خاجہ آسف بھی اس کو دانہ صنع اللہ بھی لگے پڑے ہیں ریسپونڈ کرنے کے لیے آزمہ بخاری بھی بیانات داغ رہی ہیں اور بھی نون لکھ کے لوگ لگے ہوئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہی کامیابی کافی ہے کہ اس نے اتنے لوگوں کو انگیج کیا ہوا ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ علی امین گنڈاپور کو ہم ٹریٹ کیسے کریں آپ دیکھئے پہ در پہ چلے پیچھے سے نہ جائیں اس دن سے شروع کر لیں جس دن یہ اسلامباد کا جلسہ ہوا تھا جلسہ ہوا سخت تقریر ہوئی اس تقریر سے بہت سارے لوگوں کو ٹینشن ہوئی حکومت کو بہت پریشانی ہوئی نون لکھ کو بہت پریشانی ہوئی اگر کونسار کامپلیکس میں بٹھایا گیا ہے رات بھر علی امین گنڈاپور کو تو ظاہر ہے اس میں بھی جو ہے وہ ایک ٹینشن کی بات تھی ان کے لیے تبھی انہوں نے علی امین گنڈاپور کو رات بھر بٹھائے رکھا اس میں کچھ نہ کچھ تو ہوتا رہا اس کا مطلب ہے کہ علی امین گنڈاپور کے تقریر سے اسٹابلشمنٹ کو بھی بڑی سخت پرابلم ہوئی پھر علی امین گنڈاپور جو ہیں ان کے بیانات سے جو مریم نواز کی جب سی ام پنجاب کے حوالے سے دا کہ ڈھول لے کر آوں گا بھارات لے کر آوں گا اس پر جو ہے اس کو بڑا سخت طریقے سے وہاں سے رسپونڈ کیا گیا اس سے بھی ٹینشن ہوئی ہے تو اگر آپ مجموعی طور پر علی امین گنڈاپور کے ایکٹیویٹیز اس دن جلسے کی دیکھیں اس کے بعد پھر کیا ہوا اگلے دن انہوں نے جا کے سیمینار سے خطاب کر دیا وہ سیمینار جو ہے اس کے الفاظ مختلف تھے وہ الفاظ جو جلسے میں استعمال کر رہے تھے وہ استعمال نہیں کیے لیکن باتیں اس میں بھی سخت تھی ساری سخت باتیں جو انہوں نے سیمینار میں کی ہیں ابھی اس کی کا جو ہے وہ غبار بیٹھا نہیں تھا اور محول تھنڈا نہیں ہوا تھا ہر طرف وہی تقریر ڈسکس ہو رہی تھی یعنی آپ دیکھیں نا پہلے چوبیس گھنٹے کے لیے چوبیس گھنٹے یا چوبیس گھنٹے یا چالیس گھنٹے کے لیے علی امین گنڈاپور نے انگیج کیا اپنی اسلامباد والی تقریر سے ابھی اس کا اثر ختم نہیں ہوا تھا کہ علی امین گنڈاپور نے جو سیمینار میں تقریر کی وہ ہر طرف وائرل تھی اس کا ایک امپیکٹ آ گیا ابھی اس کا اثر ختم نہیں ہوا تھا کہ کل انہوں نے ایک بیان داغ دیا کہ میں افغانستان سے بات کروں گا اس پر پہ ساری حکومت رسپانڈ کرنے کے لیے لگ گئی ہے اب آپ اختلاف کر سکتے ہیں یا اتفاق کر سکتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور نے صحیح باتیں کی ہیں یا غلط کی ہیں آپ کے پاس اپنے اپنے دلائل ہو سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں علی امین گنڈاپور کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کو یہ باتیں بالکل کرنی چاہیے تھیں یعنی آپ اس پر رائز نہیں اپنے مرضی سے کر سکتے ہیں لیکن آپ اس سے اختلاف نہیں کر سکتے کہ علی امین گنڈاپور نے اپنی ایکٹیوٹیز سے پوری حکومت کو انگیج کر کے رکھ لیا اور ہر طرف سے بیان داغے جا رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ حکومت کو صرف اب ایک ہی بندہ ٹینشن دے رہا ہے وہ علیہ من گنڈا پور ہے اب آپ دیکھئے کہ اس سارے ماحول میں کیا ہوا ہے اب آپ جو رات کا بیان ہے رانہ سناؤلہ صاحب کا وہ کہتے ہیں کہ گنڈا پور کو اٹک پل کروس کرنے نہیں دینا چاہیے اٹک پل کروس نہیں کرنے دینا چاہیے یعنی وہ کہتے ہیں یہاں سے آگے ہماری حدود شروع ہو جاتی ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے تمہاری حدود ہیں اس کے بعد ہماری حدود ہیں اور ہماری حدود میں نہیں آنے دیا جائے گا تو یہ تو وہی بات ہوگی جو بھٹوں نے نالا لگایا تھا کہ ادھر تم ادھر ہم یعنی یہاں ہم رہیں گے ادھر تم رہو گے ہم ادھر نہیں آئیں گے تم ادھر نہیں آؤں گے تو یہ کس قسم کی آپ الزام یہ لگا رہے ہیں گنڈا پور پہ کہ اس نے فیڈریشن کو نقصان پہنچایا ہے جب وہ کہتا ہے کہ میں افغان پالیسی خود بناوں گا یا میں افغانستان سے خود بات کروں گا تو فیڈریشن کو نقصان پہنچا رہا ہے تو چلیے مان لیا کہ علی امین گنڈا پور کے اس طرح کہنے سے فیڈریشن کو نقصان پہنچ رہا ہے تو کیا علی امین گنڈا پور کو یہ کہنے سے کہ ادھر تم اور ادھر ہم یہ کہنے سے فیڈریشن کو نقصان نہیں پہنچ رہا جب آپ کہتے ہیں کہ تمہیں اٹک پل کراس نہیں کرنے دیں گے کیوں نہیں کرنے دیں گے بھئی اٹک پل کراس کیا وجہ ہے اٹک پل کراس کرنے کے لیے ویزا لینا پڑتا ہے کیا علی مینگنڈا پور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیا لاہور نہیں آسکتا کیا بلوجستان سے سندھ سے لوگ لاہور نہیں آتے اسلام آباد نہیں آتے کیا آپ کو پاکستان میں ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جانے کے لیے اجازت نہ ملینا پڑے گا یہ کہاں کی منطق ہے کہ ہم آپ کو اٹک پل کراس نہیں کرنے دیں گے اٹک پل کراس نہیں کرنے دینا چاہیے اگر آپ جلسہ کرنے آرہے ہیں جلسہ کیے بغیر آرہے ہیں کرنے کے لیے نہیں آرہے ہیں دونوں صورتوں میں علی مینگنڈا پور کا حق ہے کہ وہ چاہے چاہے ٹرول کرنے ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے کون ہے جو روک سکتا ہے تو یہ کہنا کہ ہم علی مینگنڈا پور کو خیبر پختونخواہ سے پنجاب نہیں آنے دیں گے یہ حالات سے روح گردانی کرنے مو موڑنے والی بات ہے کیونکہ خیبر پختونخواہ میں تو پہلے لاوہ پک رہا ہے خیبر پختونخواہ میں پہلے ہی ایک ایسا محول ہے کہ اس آگ پر تھنڈا کرنے کی اس کو کوشش کرنی چاہیے اس آگ پر پانی ڈالنے کی ضرورت ہے جو لوگوں کے سینوں میں علاوہ جل رہا ہے خیبر پختونخواہ میں ان کو تو پہلے سینے سے لکھانے کی ضرورت ہے آپ آگے سے کہنیں گے جی تمہیں یہاں سے میں بورڈر کراس نہیں کرنے دوں گا اور تمہیں جو ہے وہ آنے نہیں دوں کیوں یہ انٹرنیشنل بورڈر ہے کیوں نہیں آنے دیں گے تو اس طرح کے بیانات فیڈریشن کو نقصان پہنچا رہے ہیں یہ کہنا کہ ہم علی امین گرنپور کو اٹک اپل کراس نہیں کرنے دیں گے یہ فیڈریشن کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے بھئی آپ کیوں کراس نہیں کرنے دیں گے بورڈر یعنی اگر آپ مریم نواز کسی وجہ سے خیبر پختونخواہ جانا چاہیں تو پھر کیا خیبر پختونخواہ کے ائرپورٹس بھی سیل کر دیے جائیں یا وہاں کے راستے بھی بند کر دیے جائیں اور مریم نواز کو خیبر پختونخواہ نہ آنے دیا جائے آپ سوچیں نا کہ اگر علی امین گنڈپور پنجاب نہیں آسکتے تو مریم نواز کیا وہاں جا پائیں گی دونوں ہی غلط بات ہیں کیوں روکا جائے مریم نواز کو بھی خیبر پختونخواہ جانے سے مریم نواز کے عزاز میں کر امیر مقام شانگلہ میں یا سوات میں یا کسی جگہ پر کوئی ایونٹ رکھتے ہیں تو مریم نواز کو جانا چاہیے اور جانے دینا چاہیے کیوں نہیں آنے دینا چاہیے بھئی اسی طرح علی امین گنڈپور کو بھی آنے دینا چاہیے تو یہ الزام لگانا کہ علی امین فیڈرشن کو نقصان پہنچا رہا ہے الٹا یہ جو بیانات ہیں یہ فیڈرشن کو نقصان پہنچا رہے ہیں آپ دیکھیں نا خاجہ عاصف نے کتنی احمقانہ بات کی ہے خاجہ عاصف نے کہا کہ یہ سارے رات کوسار کمپلیکس میں مافیا مانگتا رہا اگر یہ بات ٹھیک ہے اگر واقعی ایسا ہوا ہے کہ سارے رات کوسار کمپلیکس میں بٹھایا گیا ہے ریمین گنڈپور کو تو اس پر تو خاجہ عاصف کو بھی پریشانی ہونی چاہیے خاجہ عاصف جن کی جماعت جمہوریت کی چیمپئن ہے جن کی جماعت کہتی ہے سیول سپرمیسی ہونی چاہیے جن کی جماعت ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتی ہے وہ جماعت اس بات پہ خوش ہو رہی ہے کہ کمپلیکس میں علی مین گنڈپور کو بٹھا لیا گیا یہ تو ایک ایسا نکتہ ہے کہ جہاں پر تمام جماعتوں کو پھرے کٹھے ہو جانا چاہیے خاجہ عاصف صاحب جو وزیر دفاع بھی ہیں ان کو کہنا چاہیے کہ بھئی اگرچہ ہمارے یہ مخالف ہیں سیاسے مخالف ہیں لیکن ہم جمہوری قوتوں کو سپورٹ کرتے ہیں ہم جمہوری قوتوں کے حق میں ہیں یہ جو واقعہ ہوا ہے کہ کمپلیکس میں ان کو رات بھر کے لیے ڈیٹین کیا گیا یہ نہیں کیا جانا چاہیے خاجہ عاصف کو تو یہ کہنا چاہیے لیکن خاجہ عاصف ایک نون سیڈیس کیریکٹر ہے انفورشنلٹی وہ ملکہ وزیر دفاع بھی ہے خاجہ عاصف وزیر دفاع ہوتے ہوئے ایک ایسا غیر سنجیدہ کردار ہے جس کے نہ گفتگو سے سنجیدگی جھلگتی ہے نہ جس کی جو ہے وہ کردار سے سنجیدگی جھلگتی ہے آپ دیکھیں نا کومیس امیلی میں کھڑا ہو گئے اے رنگ بازی کر رہے ہیں رنگ بازی کر رہے ہیں پہلے کہتا ہے یہ ٹریکٹر ٹرالی ہے یہ ایک غیر سنجیدہ کومیس کیریکٹر ہے خاجہ عاصف اور کومیس کیریکٹر کو وزیر دفاع بنا دیا گیا ہے پاکستان کی قسمت دیکھئے اور ایسا وزیر دفاع جو بیچارہ پچاس ہزار ووڈوں سے ہارا ہوا ہے جو رہانہ ڈار سے ایک پہلی دفعہ الیکشن لڑنے والی خاتون سے ہار کے ایک بڑی خاتون سے جس نے اپنی پوری کیمپین بھی نہ کی ہوگی پہلی مرتبہ وہ الیکشن اس سے پچاس ہزار ووڈوں سے ہار کے پھر بھی اسمبلی میں کھڑے ہو کر نعرہ لگا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی علی من گنڈاپور یہ ہے اور وہ ہے اور مزاق اڑا رہا ہے کہ علی من گنڈاپور کو کوسار کمپلیکس میں رات بھر بٹھائے گیا اور یہ مافیا مانگتا رہا بھئے مجھے نہیں پتا مافیا مانگی ہے نہیں مانگی یہ تو یا علی من گنڈاپور بتا سکتے ہیں یا جس نے بٹھایا وہ بتا سکتے ہیں ظاہر ہے یہ دو ہی سورس ہو سکتے ہیں ان کے علاوہ کوئی تیسرا تو ہو نہیں سکتا اب ان میں سے کسی ایک نے خاجہ عاصف کو بتایا ہے تو خاجہ عاصف کو تو اس پر پریشانی ہونی چاہیے کہ بھئے آج اگر گنڈاپور کو بٹھائے گیا تو کل مجھے بھی بٹھائے جا سکتا ہے تو پرنسپلس ٹرانس لیتے ہوئے تو خاجہ عاصف کہنا چاہیے تھا کہ بھئے یہ نہیں ٹھیک ہوا یہ صحیح نہیں ہوا گریس دکھانی چاہیے تھی اور کہنا چاہیے تھا کہ بھلی علی من گنڈاپور نے تقریر صحیح نہیں کی ان کو کہنا چاہیے تھا علی من گنڈاپور کی تقریر بلکل سخت ہے اچھی نہیں ہے ہمیں بھی اعتراض ہے لیکن جو ان کے ساتھ ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ جمہوری کیونکہ وہ ایک ملک کے ایک صوبے کے وزیرحال ہیں خاجہ عاصف کو تو یوں ریسپانٹ کرنا چاہیے تھا لیکن یہ میں بھی احمق ہوں جو میں یہ توقع کر رہا ہوں خاجہ عاصف جیسے بندے سے کیونکہ وہ ایک جنہیں خود کہا کہ وہ غیر سنجیدہ کومک کیریکٹر ہے غیر سنجیدہ انسان ہے اور ہارا ہوا شخص ہے جو پارلیمنٹ کے اندر کھڑا ہوا ہے تو خاجہ عاصف سے اسی بیان کی توقع کی جا سکتی ہے اسی غیر سنجیدہ بیان ہی کی توقع کی جا سکتی ہے جو انہوں نے دیا ہے تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ معاملے کو اور گھمبیر بنا رہے ہیں میرا خالہ ہے کہ لاہور کا جلسہ اب اس وقت ساری جو توجہ ہے پی ٹی آئی کی وہ لاہور جلسے پہ اب یہ کہتے ہیں ہم اٹک کپول کروس نہیں کرنے دیں گے تو پھر کیا ہوگا پہلی بات تو یہی ہے جو میں نے پہلے کیا کہ بھئی کیوں نہیں کروس کرنے دیں گے اگر کوئی شخص جلسہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو جلسہ کرنے کی اجازت دینی چاہیے اور اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو پھر پی ٹی آئی کا امتحان ہے کہ وہ بغیر اجازت کے جلسہ کریں اور بغیر اجازت کے جلسہ کریں گے تو پھر کیا ہوگا مار کھڑائی ہوگی کیا نون لیگ آپریشن کرے گی کیا کرے گی تو اگر علی منگنڈاپور خیبر پخونخواہ سے پشتونوں کو لے کر پتھانوں کو لے کر وہ سوب کے پی کے گرینے مالوں کو لے کر وہاں سے آتے ہیں اور ان کے اوپر پنجاب لاتھی چارج کرتا ہے یا پنجاب آنسو گیس پھینکتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ پنجاب اور خیبر پخونخواہ کے دمیان کوئی محبت کا رشتہ پیدا نہیں کرے گا بلکہ نفرت کا رشتہ پیدا کرے گا پہلے ہی پنجاب سے باقی صوبوں کو شکایتیں رہتی ہیں کہ یہ پریولیج صوبہ ہے کہ یہ سب سے اس کو نواز آگیا صوبہ ہے پہلے ہی الزامات لگتے ہیں پہلے ہی پنجاب خیبر پخونخواہ اور پلوچستان میں بیٹھ کے ایون سندھ میں بیٹھ کے لوگ پنجاب کو کو بہت تحسین کی نظر سے بہت محبت کی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں آپ جب وہاں سے آنے والوں کو آپ ان کے پر لاتھیاں برسائیں گے آنسو گیس پھینکیں گے اور ان کو پنجاب میں داخل ہونے سے روکیں گے تو کس قسم کے آپٹیکس کو آپ جنم دیں گے کس قسم کا محول آپ پیدا کریں گے میرا خیال ہے اس سے فیڈریشن کو نقصان ہوگا فیڈریشن کو نقصان شاید علی امین گنڈا پور کے اس بیان سے نہ ہو کہ میں افغان پالیسی خود بناوں گا جیس کو ٹک پل کروس نہیں کرنے دیں گے اور خاجہ عاصف جیسے سینئر لوگ بھی یعنی پارٹی میں دیکھیں نا یہی تو سینئر لوگ ہیں اور کون ہے میاں صاحب کے بعد میاں صاحب کے بعد یہی دو چار لوگ بچتے ہیں اگر سینئر ترین لوگ بھی غیر شندیدگی کے ساتھ اشیو کو ڈیل کریں گے تو پھر علی امین گنڈا پور جو کچھ کرے گا اس سے آپ کے لیے مشکلات اور بڑھیں گی وہ نون لی کے لیے ٹینشنز اور بڑھائے گا علی امین گنڈا پور پہ جو تقریریں کریں گے جو باتیں کریں گے جو چیزیں کریں گے اس سے آپ کے لیے پریشانی بھی بڑھے گی آپ اگر علی امین گنڈا پور پہ آپریشن لانچ کر دیں گے اس کو پنجاب میں داخل نہیں ہونے دیں گے تو کیا اس کے بعد آپ کے لیے سکون ہو جائے گا ملک میں افرہ تفری ہوگی ادم استحقام ہوگا سیاسی طور پر ادم استحقام آپ اپوزیشن کو سوٹ کرتا ہے تو اگر آپ لاتھی چارج کرتے ہیں آنسو کہیں پھینکتے ہیں لاہور میں جلسہ نہیں ہونے دیتے اس کے انتیجے افرہ تفری ہوتی ہے تو اپوزیشن کا مقصد تو حل ہو جاتا ہے اس افرہ تفری سے حکومت کو مگر بے چین ہونا چاہیے حکومت کو پریشان ہونا چاہیے اب ایسی صورت میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر سنجیدہ احمقانہ بیان دینے بند کرنے چاہیے نون لی کو علی امین گنڈاپور نے جو کہا کہ میں ڈھول بھی لے کر آؤں گا اور بھرات بھی لے کر آؤں گا اب شاندانہ کہتی ہیں کہ بھرات لانے کا مطلب ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ زیادہ لوگ لے کر آئیں گے جیسے ہم کہتے ہیں تم تو پوری بھرات ہی اٹھا کے لے آئے ہو تو بھرات اس معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے زیادہ لوگ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ میں بھرات لے کر آؤں گا یعنی پور زیادہ لوگ لے کر آؤں گا لیکن چلیں اگر یہ نہیں بھی ہے اور علی امین گنڈاپور سے کوئی سلپ آف ٹانگ بھی ہوا ہے تو میرا خیال علی امین گنڈاپور کو اس کی وضاحت کر دینی چاہیے اور کہہ دینا چاہیے کہ بھائی یہ جسمانوں میں آپ لے رہے ہیں کتن میرا یہ مطلب نہیں تھا بھرات لے کر آؤں گا مریم کو مخاطب کر کے کہا کہ میں تمہارے لیے بھرات لے کر آؤں گا انہیں کہہ دینا چاہیے بھائی یہ مطلب نہیں ہے اور جب وہ کہہ دیں کہ یہ مطلب نہیں ہے تو پھر یہ نونلی کو قبول کرنا چاہیے کہ یہ مطلب نہیں ہے یعنی اگر فرض کرنا نا گنڈاپور کہہ دیں کہ بھائی یہ میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں بھرات لے کر مریم کے لیے آؤں گا تو پھر اس کے بعد یہ نہیں عزمہ بخاری کہہ سکتے ہیں کہ نہیں نہیں تمہارا مطلب یہی تھا کہ تم مریم کے لیے بھرات لے کر آؤں گا یہ وہ کہہ نہیں سکتے اور نہ کہنا چاہیے میں بہت کہہ دیں کہ میرا مطلب یہ نہیں ہے یہ بات ختم ہو جانا چاہیے تو اس بات کو جتنا بڑھاوا دیں گے علی مینگنڈاپور اتنا ہی آپ کے لئے تینشنز کریئٹ کرے گا کیونکہ علی مینگنڈاپور کو پورا عمران خان کی پوری حمایت حاصل ہے سوائے ایک بیان کہ وہ صحافیوں والا بیان دیا تھا انہوں نے اور میں ازادی طور پر صحافی ہوتے ہوئے بھی سمجھتا ہوں کہ کوئی غلط بیان نہیں دیا تھا عمران خان ڈیفنسیو ہو گئے ہیں کیونکہ کچھ صحافی ایسے نہیں ہیں جو صحافہ چھوڑ کے ایجنڈا ٹھو کر رہے ہیں نہیں ہیں آپ بتائیں کیا کچھ ایسے صحافی نہیں ہیں جنہوں نے مہینوں کے لئے غائب رہنے والے اغواہ رہنے والے شخص کے اپنے ڈائنگ روموں میں بیٹھ کے انٹرویو کیے وہ کیا صحافی مطلب وہ ایسے صحافی نہیں ہیں تو ایسے لوگ اگر موجود ہیں اور ان پر تنقید کر رہی ہے تو تنقید جائز ہے لیکن عمران خان ڈیفنسیو ہو گئے وہ شاید اس لئے ڈیفنسیو ہو گئے کہ جی صحافیوں کو اپنا مخالف نہیں کرنا چاہیے لیکن بیان وہ بھی غلط نہیں تھا علی امین گنڈاپور کا میں سمجھتا ہوں لیکن چلیے عمران خان نے اس ایک بیان پر اعتراض کیا اور باقی کسی اور بیان پر اعتراض نہیں کیا عمران خان نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے جو کر رہے ہیں جو علی امین گنڈاپور کے بیانات پر مازد کر رہے ہیں وہ بزدل ہیں یہ بھی عمران خان نے کہا تو میں ختم کرتا ہوں بات کو یہ کہتا ہوا ہے کہ پوری اس وقت حکومت اور پی ٹی اے کے جتنے میں خالف ہیں ان سب کو علی امین گنڈاپور ان کے لئے ایک چیلنج بنا ہوا ہے اس چیلنج کو حکمت کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے نہیں تو وہ آپ کے لئے مزید چیلنج بنے گا اگر آپ کہیں گے اٹک پول بند کر دیں گے اگر آپ کہیں گے کہ جی آنے نہیں دیں گے اگر آپ کہیں گے کہ جی یہ مافیا مانگتا ہے اور یہ ہے اور وہ اس طرح کے بیانات دیں گے تو پھر آپ درجہ حرارت اور بڑھے گا تعلقات کی کشیدگی اور بڑھے گی اور اس کا سب سے زیادہ نقصان حکومتی کو ہوگا نون لیک کو ہوگا اجازہ دیجئے اللہ حافظ